الحمدللہ وکفا وصلاة 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 علام اللہ نبی بعد رمضان المبارک کی مبارک سعات میں قرآن کریم کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے آج ساتوے پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے اِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الْرَسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيزُ مِنَ الدَّمَا نصارہ جو حبشہ سے تعلق رکھتے تھے ان کا دل قرآن سن کر نرم ہو جاتا اور ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے تھے حلال اور حرام کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے لَا تُحَرِّمُوا تَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُو اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حرام بھی نہ کرو اور جو حرام قرار دی گئی اس کے قریب بھی نہ جاؤ ورنہ تمہیں حضر یمین کی تین قسمیں ہیں ایک یمین لغو ہے جو آدمی بغیر ارادے اور قصد کے یوں ہی الفاظ کہتا پھرتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے البتہ وہ بھی لایانی میں داخل ہیں اس سے اچتناب کیا جائے دوسری یمین غمو سے کہ جھوٹ میں ڈوبی ہوئی قسم کہ آدمی اپنے قصد اور ارادے سے کسی ماضی کی بات پر جھوٹی اور غلط قسم کھائے اس کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں میں غلط کہہ رہا ہوں اس کو یمین غموز کہتے ہیں یہ گناہ میں ڈوبی ہوئی قسم ہے اور اس پر پکڑ اور معاخضہ ہوگا تیسری یمین منعقدہ ہے کہ آدمی فیوچر اور مستقبل کے کسی کام پر قسم کھائے کہ یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا میں ایسا کروں گا یا نہیں کروں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بھی اگر خلاف ورزی ہوگی تو اس پر معاخضہ اور پکڑ ہوگی ویسے قسموں سے اجتناب کیا جائیں خمر شراب کو کہتے ہیں میسر جووے کو کہتے ہیں انصاب الازرام جووے کے تیر ہوتے تھے ایک خاص طریقے پر آج کی اسطلاح میں اسے لوٹری کہا جا سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں رچ سن گندی بھی ہیں من عمل الشیطان شیطانی عمل بھی ہیں فچت نبوہو اس سے اجتناب کا حکم دیا گیا اسی شراب کی وجہ سے تو تمہارے درمیان عداوت بغض اور دشمنی وہ جنم لیتی ہے یہ چیزیں پروان چڑھتی ہے شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان تفرقہ اور اختلاف اور خلیج پیدا کرے اس لیے کہ خمر یعنی شراب کو خمر اسی لیے کہتے ہیں خامر العقل کہ وہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے انسان کو اچھے برے کی اور انسان کو اپنے پرائے کی اور انسان کو جائز اور ناجائز کی اور انسان کو حلال اور حرام کی کوئی تمیز اور کوئی ڈسکرمنیشن نہیں رہتی اسی پارے میں احرام کی حالت میں اور حدود حرم میں شکار کو منع کیا گیا یا ایواللزین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیئن من السویدی تنالوہ ایدیکم ورماخوکم لیعلم اللہ من یخافوہ بالغیب یعنی بھوک بھی ہیں پیاس بھی ہیں افلاس بھی ہیں فقر و فاقہ بھی ہیں اور جانور تمہاری رینج میں بھی ہے قریب بھی ہے اور تم اس کو آنے واحد میں شکار کر کے کھا بھی سکتے ہو بھوک مٹا سکتے ہو لیکن پھر بھی اللہ کے حکم سے آپ بچ رہے ہو آپ اجتناب کر رہے ہو یہ بڑا کٹھن امتحان اور آزمائش ہے آج کی اس جدید دنیا میں ہم ایک بند کمرے میں ہیں اور گوشہ تنہائی میں ہیں اور موبائل ہمارے ہاتھ میں ہیں اور ایک ٹچ پر ہم غلط تصویر دیکھ سکتے ہیں غلط ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور غلط کمنٹ کر سکتے ہیں کوئی دیکھنے والا کوئی سننے والا کوئی روکنے والا کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کا خوف غالب آ جائے تو یہ اصل مومن کی نشانی ہے بخیرہ سائبہ وسیلہ حام اپنی طرف سے انہوں نے کچھ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ رکھا تھا کہ اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے اس کا کوئی دودھ نہ نکالے اور اس کے اوپر کوئی سواری نہ کرے تو فرمایا شریعت میں اسی کوئی چیزیں نہیں ہیں اپنی طرف سے منگھڑت چیزیں تم دنیا کو بتا رہے ہوں قیامت کے دن سارے رسولوں کو اللہ جمع کریں گے یوم اجمع اللہ الرسل سارے رسولوں سے پوچھو گی ایون کہ عیسی علیہ السلام سے کہا جائے گا انت قلت لنناس اتخیدونی و امی الہی ن them indون اللہ کیا آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجے اور میری ماں کو خدا بناو اللہ کو پتا تھا کہ عیسی علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا عیسی علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں نے ایسا نہیں کہا اور یہ بھی پتا تھا کہ اللہ کو بھی پتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کہا لیکن پھر بھی خوف کی وجہ سے آپ پر کپکپی تاری ہو ہمارا کیا بنے گا حساب کتاب بہت مشکل مرحلہ ہوگا سورہ انام 165 آیات 20 روکو پر مشتمل ہے اس کا جو بنیادی مضمون ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب توحید کی تلاش میں نکلے تو تاروں کو دیکھ کر کہا شاید یہ خدا ہو لیکن جب وہ تارے ڈھلنے لگے چھپنے لگے تو کہا کہ جو خدا ہے وہ چھپ نہیں سکتا ڈھل نہیں سکتا جب چاند نکلا تو چاند کی چمک دمک نے مرعوب کیا کہ یہ خدا ہوگا لیکن کچھ دیر کے بعد جب چاند بھی جو ہے وہ متمع نظر سے اور جو ہے وہ آسمان سے ہٹ گیا تو کہنے لگا یہ بھی غائب ہو گیا اور غائب ہونے والا خدا ہو نہیں سکتا جب دن چڑے سورج نکلا اور سورج کی کرنوں نے کائنات عالم کو منور کیا تو ششدر رہ گئے یہ میرا خدا ہوگا یہ ذرا بڑا ہے لیکن ظاہر اسی باتیں سورج بھی غروب ہو گیا تو فرمایا کہ لَا وَحِبُّ لَا فِلِينَ دُوبنے والی دھلنے والی مٹنے والی چھپنے والی زائل ہونے والی ماند پڑ جانے والی چیزیں خدا نہیں ہو سکتی کس طرح اپنی عقل سے انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو پہچانا اسی ساتھوے پارے میں ایک رکوم دو تین آیات میں اللہ نے اٹھارا انبیاء کا تذکرہ ایک ساتھ کی تلک حجت آتیناها ابراہیم على قومی نرفع درجات من نشا ان ربک حکیم علیم ووہبنا له اسحاک ویاقوب وکلا هدینا ونوحا هدینا من قبل ومن زریته داوودا وسليمانا وأیوبا ویوسفا وموسا وحارون وکذلك نجز المحسنين وزکریہ ویحيا وعیسا وإلياس كل من السوالحين وإسماعیلا وليسعا ویونسا ولوتا وکلا فضلنا للعالمين اللہ تعالی ہمیں ان انبیاء کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں